آپ لوگوں نے خود دیکھا بول چینل میں جو میرا حق بنتا تھا ایزے محب بطن پاکستانی بنگالی بنگالیوں کا دفاع کرنے کا جو میں کر سکا وہ میں نے کیا میں نے کبھی احسان نہیں جتلایا میں نے ہمیشہ چاہے ہم نے ایف آر ایس بھی بند کر آیا ہو نعرہ بند کر آیا ہو بنگلا سیل بند کر آیا ہو تو ہم نے کبھی قوم سے کریڈٹ نہیں لیا کبھی قوم کو ہم نے ہم نے قوم کو کہا صرف دعائیں دو دعائیں چاہیے ایک روپے سے لے کے ستر کروڑ پر اپنے جیب سے ہم نے خرج کیے کیسے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ سو روپے چندہ دوں مجھے ایکشن کمیٹی کے لیے تو آج مجھے اللہ نے پھر حمد دیا حوصلہ دیا آپ لوگ ساتھ ہو تو میں کھڑا ہو گیا ہوں دوبارہ اور میں انشاءاللہ جاتے ہیں پہلے بھی قوم کو مایوس نہیں کیا اللہ کی حکم سے اب بھی مایوس نہیں کروں گا اللہ کی حکم سے شایدی آدورہ آپ یقین کرو میں دو سال جیل میں تھا دو سال جیل میں تھا میں ہمیشہ یاد ہوگا آپ لوگوں میں ایک لفظ کہتا تھا یا تو مجھے مار دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا یا مجھے جیل ڈال دیا جائے گا میرے آخری جلسے کے تین مہینے بعد مجھے جیل ڈال دیا گیا کیوں میری سزا یہ ہے میرا قصور یہ ہے میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں بنگالیوں کی وقالت کیوں کرتا ہوں بنگالی قوم کی قیادت کیوں کرتا ہوں بنگالیوں کے لئے آواز کیوں اٹھاتا ہوں میرا قصور صرف یہ ہے اگر یہ میرا قصور جرم ہے تو میں ایسا ایک ہزار بار جنگ کرنے کے لئے تیار ہوں انشاءاللہ اللہ پچیس جولائی کو میں تمام بھائیوں سے اور ان کے فیملیوں سے گزارش کروں گا جو ہم اتنے ساتھی بیٹے ہیں نا اگر ہم اپنے فیملیوں کو بھی لی آئیں یقین کرو پھر اس کلب بھر جائے گا ٹھیک ہے نا تو ہم میں تو کچھ نہیں مانگ رہا اب جو معاملہ جو ہے آپ لوگوں کو سامنے ہی آیا ہے شاہد پوری قوم کا ڈائریکٹر ایف آئی سے کلوانا چالیس سے اسی ہزار کو بدل کے اس کو کئی سفر لگا کے چالیس سے پچاس لاکھ کرنا یہ کتنی بڑی سادیش ہے اس میں انڈین ایجنٹ بھی شامل ہے جو لوگ ہمارے خلاف اسیمبلی میں کھڑے ہوکے جو تقریر کر رہے ہیں یہ لوگ بھی شامل ہے کہ ہمارے سارے شنادی کارڈ بلوک کر دیا جائے تاکہ یہ جو تو اب اس قابل رہے نہیں کہ ایو سی کا بیغار اداروں کے مدد کیے بغیر ایک ایو سی کا چینلیں بھی وہ بنا نہیں سکتے شہر میں جن لوگوں نے اپنوں کو ختم کر دیا اپنوں کو نہیں چھوڑا گہرے کو نہیں چھوڑا تو ان کو کون ووٹ دے گا ان کا بھی یہ ڈر ہے بنگالی کمنٹی اگر ایک ہو گئی تو کراچی میں جوہن کی طاقت بہت اوپر آ جائے گی یہ افاقی گورنمنٹ سے مل کے افاقی گورنمنٹ سے مل کے وزار داخلہ سے مل کے پوری پلاننگ یہ سارا گیم بنایا گیا کہ ہمارے پوری پاکستانی بنگالی کمنٹی کے شنادی کارڈوں کو بلوک کر دیا جائے ان کو غیر ملکی کر دیا جائے لیکن الحمدللہ ہر گھر میں شیخ فروز موجود ہے ایک شیخ فروز مرے گا انشاءاللہ تعالی ایک ہزار شیخ فروز اور پیدا ہوگا بنگالی ہوگی گھروں میں میں تمام بھائیوں سے بزرگوں سے علماء کرام سے ساتھیوں سے یہ ریکیوش کروں گا ہم دو چار چھے دو بھی جو بھی گاڑیاں دے سکے دے دیں گے اپنے آپ مدد دیکھیں یہ میرا اپنا ایکیلا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری قومی مسئلہ ہے اس وقت ہم لوگوں نے پارٹی پارٹی لیڈر لیڈر بہت چھل لیا میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو نہ لیڈر کہا میں نے ہمیشہ کہا میں قوم کا خادم ہوں اللہ نے مجھے خادم بنا کے بھیجا میں قوم کے حدود کروں تو میں یہی گزارش کروں گا کہ خدارہ یہ مشکل وقت ہے ہمیں اس کی میں ایکیلا کچھ نہیں آپ لوگ کے بغیر پورا سپریم باڈی کو بلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مشاورت سے اس پروگرام کو ترتیب دیں اور کامیاب کریں اور کامیابی ایسی کہ یہاں سے لے کے اسلامباد تک آواز جائے ٹھیک ہے نا تو ہم یہاں چند لوگ ہیں ہم یہی لوگ اگر شہر پر سے آئے ہیں اگر یہی لوگ ہم پھیل جائیں گے شہر میں ہر علاقے سے اگر دو دو تین دن گاڑیاں بھی نکلیں گے اور ہمارے تو ہر نوجوان کے پاس تقریباً بائک ہے خدارہ پارٹی بارٹی مت کرو قوم کا ساتھ دو قوم کا یہ وقت ہے اگر شیخ فروز اگر دنیا سے چلا گیا شیخ فروز کا کل نہیں ہوا تو پھر کل تم لوگ شیخ فروز کو یاد کرتے رہ جاؤ گے میں اپنے نوجوانوں سے یہی ازارش کروں گا خدارہ یہ موقع ہے اپنے مستقبل سمارنے کے لیے سمارنے کے لیے اپنے ماں باپ کے شنات کو بچانے کے لیے قومی شنات کو زندہ رکھنے کے لیے آپ لوگ پرسو آندھی آئے طفان آئے بارش ہو کچھ بھی ہو آپ لوگ کو پوچھنا ہے پریس کلپ میں اندر یہ نہ دیکھیں کہ موسم خراب ہے بارش ہو رہا ہے ہم تو بارش ہوں جیدہ خوش ہوتا ہیں ہم تو پیدا ہی پانی میں ہوئے ہیں ہم تو ہی مچری ہے نا تو ہمارے لئے بارش ہمیں کیا کر لے گا بات صحیح غلط ہے نہ آندھی دیکھو نہ طفان دیکھو نہ بارش دیکھو جب شیخ فرنس مہنچے گا میں نے ہمیشہ کہا آئے اگر میں نے ایف آئے کے ڈائریکٹر کو اسلامباد تک میں نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ یہ تم غلط ہو جھوٹے ہو سو پرسن تم جھوٹ بول رہے ہو یہ میں نے بولا نہیں بولا بول چینل پہ بول چینل پہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے صرف پاکستان میں نہیں کیا وہ میرا دشمن نہیں بن گئے کیا میں اگلا گولی کھانے کا نشانہ نہیں بن سکتا ہوں کس کے لیے کیا آج بھی کیا میں منسٹر کے ساتھ نہیں گھم رہا ہوں علیشان گاڑی گاڑوں کے ساتھ گھم رہا مجھے کیا ضرورت پڑی گولی کھانے کے لیے لیکن میں نے ایک اللہ سے وعدہ کیا تھا یہ اللہ یہ آخری سانس تک جو ہے نا اس قوم کا ساتھ دوں گوا سانس نکل جائے تو پھر ماف کر دیجئے گا بس یہی میں تمام لوگا شکریہ آدھا کروں گا یہ مختصر ٹائم میں آپ لوگ یہاں آئے اللہ تعالیٰ میرا آپ کا سکتہ حامی و ناصر رہے پاکستان زندہ بات